بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں شیئر کروں گا آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے اگر آپ امان اور گولز کی تمام نیوز سے بہبر رہنا چاہتے ہیں تو میرا چینل آپ سبکرائب کر لیں آج منسٹری آف ہیلت نے اپنی سٹیٹمنٹ نمبر ایکسو تیرہ میں بتایا کہ آج انہوں نے امان میں تین آزار تین سو ستارہ لوگوں کے ٹیسٹ کیے ہیں اور جن میں سے آٹھ سو باون لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو نکلے ہیں ان ایٹ آنڈرٹ فیفٹی ٹو لوگوں میں تین سو اٹھا سٹھ آدمی جو ہیں وہ امانی کرونا وائرس کا شکار ہوئے اور چار سو چوراسی لوگ جو ہیں وہ غیر ملکی آج امان میں کرونا وائرس کا شکار ہوئے منسٹری آف ہیلت نے یہ بھی بتایا کہ آج سات سو دس لوگ ریکاور ہوئے ہیں اب امان میں جو ٹوٹل ریکاور ہونے والوں کی تعداد ہے وہ تیرہ آزار نو سو چوٹر ہو چکی ہے یعنی کہ تقریباً ففٹی پرسنڈ لوگ الحمدللہ امان میں ریکاور ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو منسٹری آف ہیلت کی سٹیٹمنٹ میں بتایا کہ آج ایک دن میں چھے لوگوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس طرح امان میں اب تک کرونا وائرس کے وبا سے جو لوگ فوت ہوئے ہیں ان کی تعداد ایک سو پچیس ہو چکی ہے یہ بہت ہی سیریز وبا ہے بہت ہی سیریز مرض ہے اس کو لوگ نارمل لے رہے ہیں دیکھیں ایک سو پچیس لوگ اس وبا سے فوت ہو چکے ہیں صرف امان میں تو آپ لوگ جو منسٹری آف ہیلت کی گائیڈ لائنیں اس کو فولو کیا کریں تاکہ آپ اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں آپ حیران ہوں گے کہ اب تک امان میں ستائیس ہزار چھسو ستر لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس کے شکار ہوئے ہیں وبا اسی ہے اس سے احتیاط کریں گے تو بچیں گے ادروائز یہ اتنی سپیڈ سے پھیل رہی ہے یہ چائنہ سے شروع ہوئی ہے اور اب اس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے یہ اللہ کی طرف سے پوری دنیا کے لیے آزمائش ہے اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے اور اس وبا کو جلد سے جلد ختم فرمائے اس کے علاوہ منسٹری آف ہیلت نے بتایا کہ آج 55 لوگ سیریز آلت میں تھے جن کو ہسپیٹل شفٹ کر دیا گیا اب ہسپیٹل میں ایڈمنٹ لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 389 ہو چکی ہے جن میں سے 102 لوگ انتائی سیریز آلت میں بلنٹی لیٹر پر موجود ہیں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو لوگ فوت ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جو لوگ اب تک بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے جلد صحت عطا فرمائے اپنا بہت سارا حیال کیجئے گا مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل ضرور سبکرائب کریں آج جو 852 کیس امان میں ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ان میں سے 527 کیس جو ہیں وہ مسکت میں ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اب ان 527 میں سے سیب میں آج پھر سب سے زیادہ کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں 215 اور اب تک سیب میں 6726 کیس ہو چکے ہیں بوشر میں بھی زیادہ ملے ہیں آج 175 لوگ جو ہیں وہ بوشر میں ریکارڈ ہوئے ہیں بوشر بھی 5000 اباو کیس ریجسٹرڈ کر چکا ہے اب بوشر میں 5352 لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس کا شکار ہیں الحمدللہ مطرہ میں بہت کم کیس آج ریکارڈ ہوئے ہیں 92 کیس آج مطرہ میں ملے ہیں اور مطرہ میں آج ٹوٹل جو ہے وہ 6194 کیس ہو چکے ہیں اس کے علاوہ عمارات میں آج 24 کیس ملے ہیں سنٹرل مسکت میں آج 15 کیس ملے ہیں اور قریات میں آج 6 کیس ملے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں نورت باطنہ میں اور نورت باطنہ میرے ٹوٹل جو کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ 1111 کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ان میں سے سوہار میں 66 لیوہ میں 26 سویک میں 9 اور شناس میں 5 کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اس کے علاوہ 85 کیس آج ساؤتھ باطنہ میں ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ان میں سے 62 برکہ میں چودہ رستاق میں اور چار العوابی میں ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اس کے بعد سب سے زیادہ کیس جو ریجسٹرڈ ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں دفار میں یعنی سلالہ والے علاقے میں یہاں آج سلالہ میں اکتیس کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ٹوٹل دو سو اکتر ہو چکے ہیں اور مزیانہ میں پانچ ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور مربط میں ایک کیس آج نیا ریجسٹرڈ ہوئے ہیں تھمرات میں ٹوٹل ایک کیس ریجسٹرڈ ہیں اس کے علاوہ شلم میں آج تک چودہ کیس ریجسٹرڈ ہیں آج الداحلیہ میں انتیس کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اس کے بعد چوبیس کیس آج نورت شرکیہ میں ریجسٹرڈ ہوئے ہیں جس میں سے چودہ کیس مدیبی میں ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور چھے کیس عبرہ میں ریجسٹرڈ ہوئے ہیں البریمی میں آج تارہ کیس ریجسٹرڈ ہوئے ہیں ساتھ شرکیہ میں آج جو کیس ریجسٹرڈ ہوئے ان کی تعداد بارہ ہے جن میں سے آٹھ سور میں ریجسٹرڈ ہوئے ہیں اور اب سور میں ایک سو باون کیس ہو چکے ہیں اس کے علاوہ تین الکامبل میں ریجسٹرڈ ہوئے ہیں الکامبل میں ٹوٹل تعداد ستر ہو چکی ہے اور بو حسن میں آج ایک کیس ریجسٹرڈ ہوئے ٹوٹل تعداد ستائیس ہو چکی ہے اور جالان بنیبو علی میں آج الحمدللہ کوئی کیس ریجسٹر نہیں ہوا الدائریہ میں نو کیس ریجسٹر ہوئے ہیں جس میں سے پانچ یانکول میں اور چار عبری میں آج مسندم میں بھی ایک نیا کیس ریجسٹر ہو گیا ہے اور اب مسندم میں ٹوٹل بارہ کیس ہو چکے ہیں کے علاوہ الوسط میں آج الحمدللہ کوئی کیس ریجسٹر نہیں ہوا اب تک دکم میں نو سو بارہ اور ہمام پنتالیف اور الجذر میں ایک کیس ریجسٹر ہیں اپنا بہت سارا حیال کیجئے گا انشاءاللہ نیکس کوئی بھی امان کے مطالق اپ ڈیٹ ہوگی تو میں آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا اگر آپ امان کی اپ ڈیٹ سے بحبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل ضرور سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ایزار